سبسکرائب کیجئے چینل کو اور پریس کریے بیل آئیکن تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں ایک مالدار شخص صفار مروہ کے درمیان گھوڑے پر سوار ہو کر سعی کر رہا تھا سعی یعنی حجر عمرے میں صفار مروہ پہاڑیوں کے درمیان چلنا اور کچھ اسے میں دوڑنا یہ اس وقت کی بات ہے جب مسعی یعنی صفار مروہ کا درمیان کا مخام مسجد حرم کے احادے سے باہر تھا اس شخص کے ارد گرد چھوٹے بڑے غلاموں اور نوکروں کا حجوم تھا جس سے راستہ تنگ پڑ چکا تھا یہ دیکھ کر صحیح کرنے والے دیگر لوگوں کو سخت غصہ آیا اور وہ گھور گھور کر اس آدمی کو دیکھنے لگے وہ خاصہ لمبا تڑنگا انسان تھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اس مالدار شخص نے جس سال حج کیا اسی سال حج کرنے والوں میں سے کسی کی ملاخت چند سالوں بعد اس مالدار سے ہوئی جو بغداد کے پل پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا حاجی نے مالدار سے جو بکھاری کے روپ میں تھا پوچھا کیا تو وہی آدمی تو نہیں ہے جس نے فلاسل حج کیا تھا اور تیرے ارد گرد غلاموں اور نوکروں کا اس خدر حجوم تھا کہ دیگر لوگوں کے لئے مسیحی میں راستہ تنگ پڑ گیا تھا بھیکاری نے جواب دیا ہاں میں وہی شخص ہوں حاجی نے دریاز کیا پھر کس چیز نے تجھے اس ناگفتہ بہ حالات میں نہ پہنچایا ہے یعنی وہ حالات جن کے بارے میں نہ کہنا بہتر ہے بھیکاری نے جواب دیا میں نے اس جگہ میں کبر و خنوت یعنی خرور تکبر و گھومن کو اختیار کیا جہاں متخی و پریزگار لوگ توازو ان کے سارے اختیار کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے مجھے اس جگہ زلیل و خوار کیا جہاں زلیل و رسوہ لوگ بڑے بنتے ہیں دوستو سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے چنانچہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4173 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مفروض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و خرور ہوگا اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو معالم ہوا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آدمی میں ایمان ہوگا تو وہ تکبر و خرور نہ کرے گا اور جب وہ خرور کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی اس میں ایمان نہیں ہے اور اس کا جنت میں جانا مشکل ہے اس لئے آدمی کو اس سے ممکن طور پر دور رہنا چاہیے چاہیے تاکہ آدمی صاف دل اور متوازی طبیعت کے ساتھ دنیا سے جائے اور ایمان اور عمل سہلے کی برکت سے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو اور جنت اس کا آخری ٹھکانہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تکبر و غرور سے بچائے رکھے آمین